اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسئیبت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پریشانی دی آپ کا حق تو یہ ہے کہ آپ کو اس مسئیبت سے نکالا جائے اور اس کا عجر میں لیا لیکن اس میں اللہ کا بھی ایک حق ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا حق یہ ہے کہ تم صبر کریں تم صبر کریں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کریڈٹ کا اکاؤنٹ نہیں چل رہا کہ اللہ چونکہ میں نے اتنا گناہ کیا تھا تُو نے اتنی سزا کیوں دے دی مجھے یا میں ابھی صحیح چل رہا تھا تُو نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ یہ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے the deal is deal is you will get rewarded you will get compensated for your sabr and everything but I deserve there is my this is my right that if I do anything with you میں تمہاری زندگی ساتھ جو کچھ کروں جو عزمائز دوں جو چاہوں لے یہ اللہ کہا گیا کہ اللہ کا حق نہیں اللہ بولے میں تمہاری ہاں کھلے لوں کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو کوئی justify کر سکتے ہو اللہ کہہ میں لے لوں سارا مال تم سے لكن that this is my right کہ تم صبر کروں تمہارا right یہ ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے گا تمہارے درجات بلند کیا جائیں گے تمہیں عجر ملے گا اس صبر کا اور اللہ کہتا ہے صبر کی جزا اس لیے میں بغیری حساب دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا حق ہے تو میرا حق ہے تو صبر کرنے والے ہیں ان کا عجر میں بغیر حساب کتاب کے لوں کیوں نماز پڑھنے والوں کا عجر بغیر حساب کتاب کے کیوں نہیں زکاة دینے والوں کا عجر بغیر حساب کتاب کے کیوں نہیں سب حساب کتاب کے ساتھ ہیں جہاد والوں کا بھی حساب کتاب کے ساتھ ستر ہو رہے ہیں حساب کتاب ہے ستر ابھی تو mention لیکن یہ جو سبر کرنے والے ہیں جو سبر کرنے والے ہیں ان کا بغیر حساب کتاب کیوں ہے روزہ سبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی فرماتا ہے روزہ میرے لئے اور میں ہی جزا ہوں اس کی بغیر حساب نہیں بتایا وہ اس لیے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے سبر کرنا تمہارا میرا حق ہے میں جو چاہے کروں تمہارے سبر بندہ ہے سبر کر کیونکہ تم میرے بندے ہو میں غلط ہیں اللہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ جو چاہے کرے انسان کے ساتھ ہاں تم سے کوئی چیز چھن جائے تم نے سبر کرنا